بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو جی امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے اور اپنی فیملی کے ذاتے خوش و خورم لائف کی زارے ہوں گے جی اور جو دوست پردیس میں ہیں اللہ پاک ان کو ہر مشکلات اور پرشانیوں میں دور ہمائے اور وہ خوش و خورم اپنی لائف کی زارے ہیں دوستو چلے جی آج کے ٹاپک کی طرف جی آج کے ٹاپک بہت ہی امپارٹن ہونے والا ہے جی جیسے کہ آپ نے تھام نیم سے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج کے میری ویڈیو چار ٹاپک پر ہے جی ایک ٹاپک یہ ہے جی کہ حروب ختم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا حروب ختم ہو رہا ہے اور آیا یہ چھوٹے مینے جو ہیں گائر کے ٹریور اور عامل منظری ان کے بھی حروب ختم ہو سکتے ہیں یا نہیں ان کا ٹرانسور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور ان کے مینے چینج ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہا اس پر ایک باری ویڈیو ہے ویڈیو کا دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ سوال یہ پوچھا گیا تھا دو سے تین دن پہلے جوہزا سے کہ آیا ان کا مسئلسہ ریڈ کٹ اگری میں ہے تو ریڈ کٹ اگری کی صورت میں وہ ٹرانسور اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ آیا ہمارا تین مند جو پریویس پریویڈیو وہ اگر اختتام ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم ٹرانسور اٹھانا چاہتے ہیں تو آیا ہم ٹرانسور اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اگر اٹھا سکتے ہیں تو کس صورت میں اٹھا سکتے ہیں تیسرا ایک اہم ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان میں گئے ہوئے ہیں خروج عودہ پر گئے ہوئے ہیں ان کا خروج عودہ کے میاد ختم ہو چکی ہے اس کے بعد آیا وہ واپس آ سکتے ہیں نیو ویڈے پر یا نہیں اگر نہیں آ سکتے تو ان پر کتنے عرصے کا بہن ہے اگر اور اگر وہ اس بہن سے پہلے آنا چاہیں تو وہ کس صورت میں آ سکتے ہیں اس کے پر تفصیلی ویڈیو ہے آپ نے اگر میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ کو ان کے اوپر پوری ملمات میں لے کی دی اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کا سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری حلانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمیٹ جلو کیجئے گا اگر کوئی اراد نہیں ہے تو وہ بھی کمیٹ کی صورت میں دے دیجئے گا چلتے ہیں جی دوستو سب سے پہلا ہے جی حروب جی دوستو حروب ختم ہو رہا ہے جی حروب ختم اس صورت میں ہو رہا ہے کہ آپ حروب جس دوستو کا ہے وہ کسی اور مسیسے کے ساتھ کسی اور کفیل کے ساتھ ٹرانسر کروا کے اپنا حروب ختم کروا سکتے ہیں اور وہ نیو سپینسر پر جا سکتے ہیں اب نیو اپ ڈیٹ یہ ہے دو دن پہلے کہ جو چھوٹے مینے والے ہیں جیسے گھر کا ڈر swirl آمن منزلی ہیں ان کا بھی حروب بگرہ ہے تو یہ بھی ٹرانسر کروا سکتے ہیں اب یہ چھوٹے مسیسے کو بھی ٹرانسر دے سکتے ہیں یا پھر کسی بڑے شرکے میں بھی یہ ٹرانسر کروا سکتے ہیں اور اپنا مینہ بھی چینج کروا سکتے ہیں اب یہ بھی نیو اپ ڈیٹ آج ہوگی ہے جی اب جو دو چھوٹے مینے والے ہیں ان کا اگر حروب ہے تو وہ اپنا حروب ختم کروا سکتے ہیں کسی بھی شرکے میں ٹرانسور کروا کے اپنا مینہ چینج کروا کے اب دوستو ایک اور سوال پوچھا گئے تھا جوازات سے کہ اگر ان کا شرکہ مستصف ریڈ کے ڈگری میں ہے تو وہ صورت میں ٹرانسور اٹھا سکتے ہیں یا نہیں تو جوازات یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کا مینہ شرکہ ریڈ میں ہے تو اس صورت میں آپ ٹرانسور اٹھا سکتے ہیں یا نہیں تو جوہزات کا یہ جواب تھا کہ اگر آپ کا شرکہ ریڈ کٹیگری میں ہے تو آپ اس صورت میں ٹرانسور آپ رابطہ کر سکتے ہیں وزارت انفرادی قوت و سماجی بیبود عبادی سے تو وہ آپ کا ٹرانسور اٹھا سکتے ہیں اور اس صورت میں ایک اور بھی کوسٹن یہ آیا تھا کہ اگر آپ کے شرکے نے آپ کو تین منت کا شہلی نہیں دی تو اس صورت میں بھی آپ ٹرانسور اٹھا سکتے ہیں یا نہیں تو اگر آپ کو آپ کی شرکے نے تین منت تک شہلی نہیں دی تو آپ اس صورت میں بھی وزارت سے رابطہ کر سکتے ہیں وزارت ہے انفرادی قوت واسماجی بے بود سے تو اس صورت میں آپ کو یہ ویریفائی کرنا آنا ہوگا ان کو باور کروانا ہوگا کہ ہمیں تین مہینے تک نئی سیلی ملی اس کے ثبوت دینے ہوں گے تو آج کا سیلی زیادہ تھا ٹرانسفر اور یہ بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے تو آپ ان کو اپنی بینکنگ ٹرانزیکشن بتا کے بھی یہ کر سکتے ہیں اور اس صورت میں اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ کو پیشنے تین مہینے تک آپ کو سیلی نہیں ملی تو آپ ٹرانسفر اٹھا سکتے ہیں پھر ایک اور چیز پوچھا جاتا ہے زیادہ تا سوال کہ بھئی آپ خروج اعودہ پر پاکستان گئے ہیں اپنے کنٹری میں گئے ہیں اور آپ کا خروج اعودہ کے میاد ختم ہو چکی ہے خروج اعودہ کے میاد ختم ہونے کے بعد آیا آپ دوبارہ آ سکتے ہیں دوبارہ نیو ویزے پر آ سکتے ہیں یا نہیں اگر نہیں آ سکتے تو آپ پر کتنے عرصہ کا بیان ہوگا خروج اعودہ پر آنے والے خروج اعودہ جانے والوں کے اوپر تین سا کا بیان ہو جاتا ہے اگر ان کا خروج اعودہ کے میاد ختم ہو جائے لیکن آپ پھر بھی اس صورت دیگر ایک ایسی چیز ہے جس پر آپ آ سکتے ہیں آپ کا وہ سپانسر جس کے ویزے پر آپ پہلے کام کرتے رہے ہیں اگر آپ اسی کے اوپر خروج اعودہ گئے دے اور آپ کسی وجہ سے دوبارہ نہیں آ سکتے وہی سپانسر وہی ویزہ وہی مسلسہ اگر آپ کو دوبارہ ویزہ ایشو کرتا ہے تو آپ اسی سپانسر کے ویزے پر دوبارہ آ سکتے ہیں جس چھٹکے سے کام کر رہے تھے جس مسلسر میں آپ کام کر رہے تھے جس سپانسر کے ساتھ آپ کام کر رہے تھے اگر آپ اسی پاس دوبارہ آنا چاہئے اور وہی آپ کو دوبارہ ویزہ دینا چاہئے تو آپ اس کے ویزے پر دوبارہ آ سکتے ہیں ہیں اور اگر آپ یہاں پہ کسی صورت میں بین ہو کے گئے ہیں اگر مملکت میں آپ نے کوئی قانون کے خلاف ورزے کیا اور اس قانون کی خلاف ورزے کی صورت میں آپ کو تحریر کے ذریعے بیجا گیا ہے اور اگر آپ کو کسی غیر قانون کی کام میں ملوث پائے گیا اور آپ کے اوپر بین لگایا تو پھر وہ بین لائف ٹائم ہوگا اس لیے میری ایک ریکویشت بھی یہاں پہ ہے جتنے بھی پاکستانی ہم یہاں پہ اپنے فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لئے آئے ہیں تو پلیس ایسی کام کوئی بھی نہیں کیجئے گا جس سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو مشکلات ہو اور ایسی کوئی بھی کام نہیں کیجئے گا جس سے آپ کوئی پر بین مملکت بیانے کے پر بین ہو اور آپ دوبارہ ویزیڈ ویزا اور عمرہ ویزا پر بھی نہ آ سکیں یہ ان دوستوں کے لئے جو یہاں پہ جاب کرنا چاہتے ہیں جی آخر میں جی ایک بات رہ گئی تھی وہ یہ بات تھی کہ جو شخص جو ہمارے دوست نیو ویزے پر آ رہے ہیں وہ تین مینے کا ان کا پیریٹو ختم ہو جاتا ہے اور اس پیریٹ کے دنوان ان کو میں سسا اکامہ نہیں بنا کر دیتا ہے تو آیا وہ اس صورت میں ٹرانسر اٹھا سکتے ہیں یا نہیں تو اس صورت میں بھی اکامہ جب تک آپ کا ایشو نہیں ہوتا اکامہ نمبر ایشو نہیں ہوتا تو آپ کا ٹرانسر نہیں ہوتا تین مینے ختم ہونے کے بعد آپ انہیں سب سے قید اکامہ ایشو کرونا ہے اکامہ ایشو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چانل پر نیو ہیں تو میرے چانل بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے قیمتی عراض سے ضرور محصفیل کیجئے گا کمنٹ شخصوں میں مجھے اپنی قیمتی عراض ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کی قیمتی عراض سے میرے اعصاب ضائع ہوتی ہے جی شکریہ